موسیقی اسلام علیکم and hello to everyone آج جو میرا ریو ہے that is on which Glock suits you the best ہم اپنے ریو میں آج discuss کریں گے Glock 9mm pistols ہم اپنے ریویو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سی Glock کی ہسٹری کے ساتھ Glock launch کی گئی market میں 1982 میں اور یہ بہت ساری کنٹریز کے arm forces کا side arm رہا ہے it is the most famous and reliable pistol in the world 1982 میں launch کی گئی generation 1, 2, 3 continue ہوا اس کا اور generation 4 launch ہوا 2010 میں and 2017 میں generation 5 launch ہوا آج جو میرے پاس pistols ہیں Glock 26 ہے Glock 19 ہے اور Glock 17 ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے advantages اور disadvantages کیا ہیں اور لاس میں ہم discuss کریں گے کہ which Glock suits you the best ریویو سٹارٹ کرتے ہیں گلوک 26 سے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہینڈی ویپن ہے یہ بہت کنسیل ویپن ہوتا ہے اس کو آپ اپنی بیلی پہ لگا لیں تو آپ کو یہ ویزیبل بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ایزی ٹو کیری ہے چاہے آپ کی سامر کلوٹنگ ہو چاہے آپ کی وینٹر کلوٹنگ ہو جو بہت کنسیل ویپن ہے کمفرڈیبل کیا گلوک کی جو لنگ ہے سلائد لنگ it is 6.4 انچز اور اس کا جو بیرل لنگ ہوتا ہے that is 3.4 انچز جو سائٹس بیچ میں جو ریڈیس ہے that is 5.35 اور اس کی جو ویڈھ ہوتی ہے that is 4.17 اس کا میکزین ہے this is گلوک جنریشن 4 میکزین ریلیس بہت کمفرڈیبل اس میں اس کا میکزین ہوتا ہے 10 شاٹ اور اس کے اندر 8 شاٹس میکزین 8 شاٹ میکزین بھی آتا ہے گلوک میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس میں میکزین لگا سکتے ہیں اپنی ایز کے مطابق جو اس میں ایک دس ایڈوانٹیج جو گلوک میں بہت سے لوگوں کو آتا ہے جب آپ اس کو رینج پہ شوٹ کرتے ہیں اور زیادہ راؤنڈز مور دن 25 راؤنڈز اب جب فائر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کی جو پنکی فنگر ہے اس کی کوئی اس پہ جگہ نہیں ہے پوزیشن کرنے کے لئے اس کے لئے ایک میکزین آتا ہے ایڈیشنل سائز کا جو کہ آپ کی پنکی فنگر کو سپورٹ کرتا ہے ایس آفٹر مارکٹ پرچیس اور اگر آپ اوریجنل اوی ایم میکزین کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ پنکی فنگر کی آپ کے لکیشن جو ہے وہ بڑی انکمفرٹیبل ہے جس پہ آپ بہت دیر تک آپ اگر شوٹنگ کریں تو آپ کا جو ہینڈ اے ریسٹ ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور آپ تھک سکتے ہیں لیکن جب آپ کو صرف کنسیل کیری کرنا ہے اس کے لئے بہت اچھا اور ہینڈی پسٹل ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کنسیل کیری کے لئے گلوک ٹونڈی سکس بہت کمفرٹیبل پسٹل ہے نیکسٹ اس گلوک نائنٹین یہ تو میرے ہاتھ میں پسٹل ہے گلوک نائنٹین جنریشن تھری بہت ہی کمپیک پسٹل ہے گلوک ٹونڈی سکس جو ہوتا ہے وہ سب کمپیک پسٹل میں آتا ہے گلوک نائنٹین کمپیک پسٹل میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے ہینڈ میں اور آپ کے پام میں بھی ویڈی ایزی ٹو ہینڈل اس کی جو پوزیشن ہے اس کی جو بیرل لیندھ ہے جو سلائیڈ اس کی ہے اس کی جو لیندھ ہے that is 7.2 انچز اور جو دیسٹنس between the sides that is 5.94 انچز اور جو گلوک کی جو ویڈھ ہے that is 5.04 اس کا جو بیرل لیندھ that is 4 انچز گلوک کا میکزین گلوک نائنٹین کا میکزین جو ہوتا ہے وہ 15 شوٹر ہوتا ہے جو کہ گلوک 26 سے 5 راؤنڈز میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو جب بھی اگر آپ کنسیل کیری کرنا چاہیں تو آپ کو ایک کمفرڈیبل آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر 15 راؤنڈز آپ کیری کر رہے ہیں کسی بھی سیچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گلوک نائنٹین کا جو سائز ہے وہ آپ کے پام میں اتنا کمفرڈیبل اور فکس ہوتا ہے کہ آپ اس کو رینج پہ بھی کمفرڈیبل آپ اسے شوٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس سے 100 راؤنڈز سلایں 200 راؤنڈز سلایں you are never ٹائیڈ ایکیوریسی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی اور بہت ہی ریلائیبل پسٹل ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس پسٹل ہے that is گلوک 17 اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گلوک 17 جنریشن 4 یہ موڈیفائیڈ پسٹل ہے اس کی گریپس موڈیفائیڈ ہیں اس کے اندر جو سپرنگز ہیں وہ سب موڈیفائیڈ ہیں اس کی سائٹس بھی موڈیفائیڈ ہیں اب ہم اس کی سپیسیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں گلوک 17 is a فل سائز پسٹل ویری کمفرڈیبل in your hands اس کی آپ گریپس بھی ایڈجیس کر سکتے ہیں جو اوی ایم بنا کے دیتا ہے 3 سائز کی گریپس آتی ہیں جو کہ آپ کے پانک سائز پہ آپ اس کو ایڈجیس کر سکتے ہیں اکارڈنگ to your requirement اس کا جو سائٹ سائز ہے that is 8.03 انچز اور دیستنس بیٹین سائز ہے 6.49 انچز اس کی جو ویڈ ہے that is 5.43 انچز اور اس کا بیرل سائز ہے that is 4.5 انچز بہت لائٹ ویپن ہوتا ہے یہ easy to handle range پہ بہت comfortable ہے اس کا جو مگزین آپ دیکھتے ہیں that is 17 shooter اور اگر آپ چیمبر میں ایک اور مگزین آپ بلٹ ڈال دیں تو it becomes 18 shooter لیکن if you carry also آپ بہت comfortable ہوتے ہیں کہ آپ 17 rounds carry کر رہے ہیں لیکن جب آپ کی winter dressing ہوتی ہے آپ jacket پہنتے ہیں یا hoodie پہنتے ہیں آپ تو اس وقت تو visible نہیں ہوتی ہے glock 17 لیکن جب آپ summer clothing کرتے ہیں اپنی t-shirt کے اندر آپ کی shirt میں سے visible ہوتی ہے کیونکہ glock 17 is a full size pistol accuracy is best comfortable بہت ہوتا ہے لیکن تھوڑا سہیے full size pistol ہونے کی ویویے سے it is not easy to carry so viewers 3 pistols کا ہم نے review ہے glock 26 glock 19 and glock 17 میں جو recommend کرتا ہوں carry کرنے کے لیے that is glock 19 this is the most demanding pistol اور ساری glocks میں سب سے زیادہ جو demand ہے وہ glock 19 کی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکھ ہوں کہ ایک تو اس کا size compact size ہوتا ہے 15 rounds آپ carry رہے ہوتے ہیں so which is very suitable to carry kisi situation کو handle کرنے کے لیے you have 15 rounds range پہ جاتے ہیں اور آپ shooting کرتے ہیں تو آپ کے باس 15 rounds ہوتے ہیں آپ کو بار بار load کرنے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے say no to aerial firing Hawaii firing سے پرہیز کیجئے پاکستان زندہ باد